اور سوال پوچھنے کو لے کر جس طرح سے دبایا گیا، کچھلا گیا، مزاک اڑایا گیا، لوگ بہت مہینوں تک چپ رہے، اب انہیں عادت ہو گئی ہے کہ یہ جو بھی بولے گا اسے ٹرول کر کے اسے ختم کر دیا جائے گا اور اسی عادت بنی رہے اس لئے آیا فیک نیوز، جھوٹ، گاندھی ستے کا پریوک کرتے تھے، ہمارا ٹیلی ویجن، ہمارا اخبار آج کل جھوٹ کے ساتھ پریوک کرتا ہے پہلی بار ہوا کہ جب پردان منتری پندر اگست کو بھاشن دے کر گئے، تو چار دنوں تک لوگ فیکٹ چیکنگ کرتے رہے کہ صحیح بولے کی نہیں بولے یہ اچھی بات نہیں ہے، اٹل جی کے سٹائل میں یہ اچھی بات نہیں ہے ویتنام کی تصویر لگا کر چھتیس گھڑ کا پل بتاتے ہیں، سپین مورکو کی تصویر لگا کر آپ بتاتے ہیں بھارتیہ سیواؤں کو پرجولیت کر دیا گیا آپ کہیں اور کی تصویر لگا کے کہتے ہیں کہ ہم نے پچاس آزار کلومیٹر ہائیوے کو ایلیڈی سے روشن کر دیا ہے اتنی جلدی میں کیوں ہیں آپ؟ اچھا کیا کہ آپ نے ہٹایا معافی مانگ لی بہت اچھی بات ہے لیکن کچھ تو اس میں پیٹن ہے کہ آپ لگتار جھوٹ کے ساتھ پریوک کر رہے ہیں اور یہ جھوٹ کے ساتھ پریوک کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ پہلے لوگ آنکھوں میں دھول جھوکتے تھے، آج کل ایمیج جھوکتے ہیں ترہ ترہ کے ایمیج جھوکے جاتے ہیں بہت کم جگہوں پر سوچتہ کے نام پر ڈسٹوین لگی کرمچاری بھرتی کیے گئے اور جو مین ہول میں جو لوگ سر پہ میلہ اٹھاتے ہیں ننگے بدن جاتے ہیں مر جاتے ہیں ان کے کپڑے تک نہیں آئے لیکن بینر پوسٹر ابھیان دسترہ کا لگ گیا اس کا کروس چیکنگ نہیں ہوا مگر ایمیج ہے اچھا ہو رہا ہے اچھا تو ہوئی رہا ہے اس سے پرباویت ہوکے بہت لوگوں نے اچھا کیا ہے لیکن سسٹم تو نہیں بنا نا سسٹم نہیں بنا آپ کے انڈیویجوال کانٹریبیشن کو سسٹم کا کانٹریبیشن نہیں مانا جا سکتا وہ اس کو کامپلیمنٹ کرتا ہے سپلیمنٹ نہیں کرتا ہے پر یہ اس کو وہ تصویر گائب کر دی گئی ایمیج جھوکا جاتا ہے وہ ایمیج لگاتار جھوکا جا رہا ہے اتحاس مٹاتے مٹاتے آپ دیکھیں گے کی اس ایمیج کو جھوکنے کا ایک نیا ادھارن میں آپ کو دیتا ہوں کہ کچھ سمیں پہلے کلکتہ میں تھا تو اخبار میں ایک ایڈ چھپتا ہے پورے ایڈ میں کہ ستر سال ہو گئے آزادی کو اور ہم ابھی تک اس ٹریفک جام سے مقت نہیں ہو پائے کمال ہے صاحب پچھلے بیس سال میں تو لوگوں نے کاریں خریدنے شروع کی پچھلے بیس سال میں سرکاروں نے پبلک ٹرانسپورٹ کو آٹوموبائل لابی کے چکر میں ختم کیا تو سب نے گاڑیاں خریدی اور سب نے سڑک کو بھر دیا تو جام لگا وہ ستر سال کا جام نہیں ہے وہ ستر سال کی اپلبدی کا ایک نکراتمک پرنام ہے کہ چلنا مشکل ہو گیا ہے اور یہ دعویٰ کون کر رہا ہے وہ کمپنی جو ٹیکسی چلاتی ہے جس کی گاڑیاں جہاں تہاں پارک ہیں پبلک پلیس پر اور کسی کی پارکنگ فیس نہیں دیتی ہے پر چونکہ اسے پتہ ہے کہ ستر سال والا سلوگن جو ہے یہ کامیاب سلوگن ہے آج کے دور میں کہ ستر سال میں دیش میں کچھ نہیں ہوا تو ٹریک جام کو بھی ستر سال میں مر دو خود ہی انیتک ہے اپنے آپ میں لیکن اس نے آپ کی آنکھوں پر ایک ایمیج جھوک دی آپ نے مان لیا ہاں بھائی ستر سال سے ہم ٹریک جام میں ہیں آپ بھی مان لیا ہیلوسینیشن ہو گیا سب کو کہ ستر سال سے ٹریک جام میں بھول گئے مطلب پچھلے پچاس سال کا ایکسپیرینس وہ سینیما میں نیا دور میں کہ پوری سڑک پر ایک ہی گاڑی چلی آ رہی ہے ہم نے وہ تصویر نہیں دیکھی تھی کیا لیکن یہ ٹیکسی کمپنی والا بڑا سمارٹ نکلا وہ سوچا کہ سرکار سے بھی ایکاکار ہو جاتے ہیں تو سرکار برم میں سب اسی میں لین ہوئے چلے جا رہے ہیں تو کیسے چلے گا بھائی آدھیاتم کو آدھیاتم کی طرف رکھو اور لوگ تنتر کو لوگ تنتر کی طرف رکھیں گے سوچنا صحیح ہونی چاہیے اخبار میں ایک ایڈ چھپتا ہے اس میں ہیرو بائیک کا ہیرو بائیک کا ایک ایڈ چھپتا ہے کہ اس کا انگریزی کا سلوگن ہے بڑا مجدار سلوگن ہے یہ بتاتا ہوں اس میں ایک نائک کھڑا ہے کوئی ہیرو ہے عام آدمی جیسا وہ ملٹری کے ڈریس میں جو مال روڈ پہ دلی انورسٹی میں باہر ملتا ہے وہ پہن کے کھڑا ہے ایک بچے کے ساتھ اور لکھا ہے سیلیوٹنگ دے ہیروز بیہائنڈ دے ہیروز اب بتائیے اس ہیرو کون سے ہیرو کے پیچھے کون ہیرو ہے اس میں کچھ نہیں ہے ہیروز بیہائنڈ دے ہیروز اس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا کیا سینا ہیرو بائیک بنا رہی ہے کیا ہیرو بائیک نے سینا کا پردرشن اچھا کر دیا ہے ہمیں تو معلوم نہیں کہ سینا کے جوان پلسر پسند کرتے ہیں یا ہیرو پسند کرتے ہیں معلوم نہیں ہے لیکن سینا کا ایمیج آپ نے استعمال کر لیا نیشنلزم سابون تیل بیچنے کا جذبہ نہیں ہے یہ دیش پریم جو ٹی وی نے پھیلایا چونکہ وہ نکلی دیش پریم تھا تو اس کی پرنیتی یہی ہونی تھی کہ اس کے نام سے کوکر بکنا تھا اس کے نام سے سابون تیل اور ہیرو بائیک بکنی تھی ایک اور اپنے بابا رامدیو جی ہیں اچھے ہیں موڈی جی میکن انڈیا چلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں آؤ بھائی باہر سے ہمارے یہاں بناو رامدیو جی کے ایٹ دیکھئے تو لگتا ہے کہ کھڑے ہو کر یہی سلامی مار دیں کہہ رہے ہیں سوڈیشی گاندی جی کے بعد تو یہی آئے ہیں کہہ رہے ہیں بھگاو ساری کمپنیوں کو یہاں سے بھگا کوئی کسی کو نہیں رہا ہے لیکن ویجیابن چل رہا ہے تو راسترواد ایک نیا دھول بنا دیا انہوں نے جس کا ایمیج لے کر آپ کی آنکھوں میں جھوکا جا رہا ہے تو پلیز اپنے دیش کو اپنی آنکھوں سے دیکھئے